ملے 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 م آج یہ خوبصورت محفل سجائی ہے کہ وہ جو باپ کے سائے سے محروم ہیں انہیں آغوش سینٹرز میں اور ان کی ماں کے ہمراہ کفالت پروگرام میں ریجسٹر کرتی ہے اور انہیں تعلیم خوراک اور صحت کی سہولیات فراہم کرتی ہے اور اس ماہ مبارک میں ان ریجسٹر بچوں کو شہر کے بڑے اور نامور شاپنگ مال سے عید کی خریداری بھی کروائی جاتی ہے الحمدللہ یہ پروگرام ان بچوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھا رہا ہے آج میں دیکھتا ہوں کہ سیکڑوں بچے اس پروگرام سے فارغ ہو کر اچھی نوکریوں پر اور اچھے اداروں میں کامیابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ سب ان ڈونرز کے تعاون سے ممکن ہوتا ہے جو ان یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھاتے ہیں اور الخدمت کے افراد ان بچوں کو اپنے بچوں سے بڑھ کر سہولیات فراہم کرتے ہیں اس موقع پر صدر الخدمت فارگیشن حیدرباد نعیم ابباسی فیملی سپورٹ آرگنائزر الخدمت حیدرباد سائم عارف سمے دیگن نے بھی خطاب کیا بعد اس پروگرام ریجسٹرڈ بچوں میں تحیب تقسیم کیے گئے اور تعلیم میدان میں اپنی گران قدر خدمات پیش کرنے پر افتقار علی قاظمی کو اوارڈ بھی دیا گیا جو ان کے صاحب زادے ناصر علی قاظمی نے وصول کیا میں موجود ہوں اس وقت ایمپائر بینکیوٹ میں کہ جہاں الخدمت فارگیشن حیدرباد کے تحت ورلڈ آرپنڈ نے منائے جا رہا ہے اور علم دلہ اس وقت میرے ساتھ چار سو بچے بھی موجود ہیں باہمت ماہیں بھی موجود ہیں اور یہ سب الخدمت فارگیشن حیدرباد کے زیرے کفالت ہیں الخدمت نہ صرف ان بچوں کی ایجوکیشن کے اخراجات برداشت کرتی ہے بلکہ ان کے ہیلتھ کے ایشوز اور دیگر ان کے جو مالی مسائل ہیں وہ بھی حل کرتی ہے اس وقت شہر کے اندر الخدمت فارگیشن بارہ عدد فیلٹریشن پلانڈ چلا رہی ہے جس کے اندر نمائیہ پلانڈ سیویل سپتال جنارہ سپتال اوروپی ڈی جہاں ہزاروں لوگ آنا ہوتا ہے اور وہ پانی صاف پانی جو خرید نہیں سکتے اس کو الخدمت فارگیشن پری پروائیٹ کرتی ہے ایک جدید سپتال الخدمت فارگیشن کا تحت چل رہا ہے جہاں صرف تین سو روپے میں تمام شعبوں کے ڈاکٹرس موجود ہیں اس کے علاوہ جدید لیب موجود ہیں مید بس سرویس ہمارے پاس اس شہر میں موجود ہیں ایمبلیس سرویس ہمارے پاس موجود ہیں سکولز موجود ہیں مدارس موجود ہیں اور اس کے علاوہ ابھی ہم نے فوڈ ہب کے ذریعے رمضان فوڈ ہب بنایا جس میں سیکڑوں لوگوں کو ہم نے ریلیف دیا اور رمضان راشن ان کے گھروں تک پچھایا اس سلسلہ جائے دے گا عید قربان آئے گی تو بڑے پیمانے پر خدموں فانڈیشن قربانی کے گوش لوگوں تک پچھا دی جہاں جو قربانی نہیں کر سکتے میری مخیر حضرات سے یہ اپیل ہے کہ اتنا بڑا ریلیف کا کام الخدمت آپ کے بغیر نہیں کر سکتی لیازہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے اس شہر میں ترقی اور کسفر جاری رہے اور یہ بچے جو ہے اس معاشرے کا سب سے بہتر فرد بننے اب الخدمت کے ساتھ دیجئے الخدمت کے دست و بازو بنیے الخدمت فانڈیشن ہیدر آباد نے آج آرفین کیئر کے تحت یہ پروگرام منقد کیا ہے بچوں میں عیدی تقسیم کی گئی ہے اور انہیں عید کے لیے جوڑے فراہم کیے گئے ہیں ان کی ماہوں کو بلایا گیا ہے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ انہیں معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری بنانے کے لیے الخدمت سائے سے محروم ان بچوں کو سایا فراہم کر رہی ہے اور ان بچوں کو پاکستان کا مفید شہری بنانا چاہتی ہے کچھ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں کچھ کالیجز تک پہنچے ہیں اور کچھ یونیورسٹیز میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور میں حیدر آباد کے ان صاحبان خیر کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے الخدمت پر اعتماد کیا ہے کہ الخدمت امانت اور دیانت کے ساتھ مستحقین تک اس پوری رقم کو پہنچاتی ہے اور انشاءاللہ خدمت کا یہ سفر شروع کیا تھا معاشرے کی تعمیر کا خدمت کا یہ سفر جاری رہے گا الحمدللہ آج الخدمت فاؤنڈیشن کے جانب سے شائننگ اسٹار کے نام سے پرگرام رکھا گیا تھا جس میں یتیم اور بیسہارہ بچوں کے لیے عید کے تحائف کا سلسلہ تھا اس سے کچھ دن پہلے الخدمت فاؤنڈیشن نے راشن ڈسٹیبیشن کے دو تین پرگرام کیے اور اس سے پہلے سیلاب زدگان کے لیے ہاؤزنگ کے پرگرام انہوں نے کیے گھر دینے کے پرگرام کیے اور اس سے پہلے جو ہے ایمبولنس سرویس کا ہے افتتا کیا گیا تو الخدمت فاؤنڈیشن کے ٹیم جو ہے مسلسل اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور معاشرے میں جو بہتری لانے کی کوشش ہے وہ کر رہی ہے ٹریفک اینڈ وڈ سیفٹی فاؤنڈیشن اور اعدادی سیکرٹری ڈسٹرک ٹریفک مینجمنٹ بورڈ ہم لوگ ان کے ساتھ اسی لیے تعامل کر رہے ہیں کہ یہ شہر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مل کر ہم بہت ساری چیزوں کو مجید بہتر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام عباد علی ہے میں الخدمت فاؤنڈیشن کے میں اورفن کے ڈپارٹمنٹ میں ایڈ کلاس سے ریجسٹرڈ ہوں الحمدللہ میں آج یونیورسٹی تک پہنچ چکا ہوں الخدمت کی سکولرشپ سے اور الحمدللہ ہماری جو الخدمت ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے سکولرشپ کے ذریعے ہماری تعلیم مکمل کرتی ہے اور ہمیں عید کے موقع پر ابھی جاری ہے اور میں یہی الخدمت کا شکریہ دا کروں گا بہت شکریہ الخدمت